موسیقی اسرائیل نے 8 اکتوبر 2023 کو جس تیجی سے حماس کے قبضے والے گازہ پر حملہ بولا تھا اب وہ جوش تھنڈا پڑتا دکھائی دے رہا ہے گازہ میں جیسے جیسے اسرائیلی بلوں نے اپنے حملے تیز کیے ویسے ویسے حماس کے سہیوگی اور فلسطینی سمرتھک اسرائیل پر حملہ ور ہیں اسرائیل اور حماس کے قبضے والے گازہ میں جنگی حالات بدستور جاری ہیں اسرائیل حماس یدھ کی آگ اب پورے میڈلیسٹ میں بھڑک چکی ہے یدھ ہر بیتے دن کے ساتھ اور گہراتا جا رہا ہے پرانے علاقوں پر پھر جنگ شروع ہونے سے ہر کمپ مچا ہوا ہے اس بیس دعویٰ کیا جا رہا ہے فلسطینی پرتیرودھی گھٹ گازہ کے اتر میں جبالیا اور دکشن میں رفا شہر میں کئی مورچوں پر اسرائیلی سیناؤں سے گلج رہے ہیں فلسطینی لڑا کے سکریے روپ سے اسرائیلی سینی کو اور ان کے وہانوں کا پیچھا کر رہے ہیں کئی پرکار کے ہتھیاروں کا استعمال کر اسرائیلی بلوں پر کہر برپا رہے ہیں اتری گازہ میں جبالیا شرنارتھی شیویر کے پورو میں حماس کی ملٹری ونگ اسی طرح مجاہدین بریگیٹ بھی کئی پرکار کے خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی سینہ کے ساتھ بھی شن ٹکراؤں سے جوج رہی ہے علمیادین کی ریپورٹ کے مطابق حماس جبالیا شیویر میں اسرائیلی سینہ کے ساتھ بھیانگ کا ٹکراؤں میں لگا ہوا ہے پوروی رفا کو لے کر پرتیرودھی سمو جارڈ سٹریٹ کے پور میں آئیڈی ایف کا سامنا کرتے ہوئے علاقے میں اسرائیلی گھسپیٹ کا مقابلہ کر رہا ہے علکاسم نے کھلاسہ کیا کہ گازہ کے دکشن میں رفا شہر میں جارڈ سٹریٹ کے پور میں دو الیاسین اکسو پانچ گولوں کے ساتھ ایک اسرائیلی سینہ واہن اور ایک مرکاوہ ٹینک کو سفلتہ پوروک نشانہ بنایا گیا اسلامی جہاد کی ملٹری ونگ الکوز بریگیٹ کی مدد سے علکاسم لڑاکوں نے بھاری کیلیبر موٹر گولوں کا استعمال کر رفا کروسنگ کے بھیتر اسرائیلی بلوں کو سفلتہ پوروک نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے گازہ میں ہماس کے لڑاکوں کے خلاف لڑائی تیز کر دی ہے رفا کے ساتھ ساتھ یود کے دوران لگ بگ تباہ ہو چکے اتر کے کچھ حصوں میں بھی کاروائی دوبارہ شروع کی گئی ہے اس دوران جبالیا پر آکرمن کے دوران بھی شرن چھڑپے ہوئی جبالیا میں اسرائیلی سینہ نے ہوای حملوں کے بعد ٹینک اور بکتربند گاڑیا بھیجی ہیں ٹینک اور بکتربند گاڑیا بھیجی ہیں